بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے نینٹین فورٹی فائی و نینٹین فورٹی سکس کے الیکشنز نینٹین فورٹی فائی و نینٹین فورٹی سکس کے انتخابات جو انڈیا کے اندر ہوئے تھے تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم یہ ٹاپک میں سمجھ آسکے تو انگریزوں نے جب انڈیا پر حکمرانی شروع کی تو انگریزوں کی حکمرانی کے اندر انڈیا میں دو مرتبہ الیکشنز ہوئے پہلی مرتبہ نینٹین تھرٹی فائی و نہیں بلکہ نینٹین تھرٹی سیون میں جو ہے نینٹین تھرٹی سیون میں نینٹین تھرٹی سیون میں پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ نینٹین فورٹی فائی و اور نینٹین فورٹی سکس میں ہوئے تھے تو جو اور یہ جو الیکشنز ہو رہے تھے یہ اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ انڈینز جو تھے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ انڈیا کے اوپر جو انڈینز ہیں وہ خود حکمرانی کریں تو اس وجہ سے یہ الیکشنز انڈیا میں کروائے گئے تاکہ جو انڈینز ہیں وہ خود کے ان کے منسٹرز ہوں اور وہ خود ہی جو ہے اپنے پروونسز کے اوپر یا پھر اپنے ملک کے اوپر حکمرانی کریں لیکن وہ انگریزوں کے انڈر ہی حکمرانی کریں گے تو 1937 میں الیکشنز ہوئے اور یہ الیکشنز ہوئے سپریٹ الیکٹورٹ کے بیسز پر یعنی مسلمان جو تھے وہ اپنے مسلمان امیدواروں کو ووڈ دیں گے اور جو انڈینز ہوں گے یعنی ہندوز ہوں گے جو ہندوز ہوں گے وہ ہندو امیدواروں کو ووڈ دیں گے مسلمانوں کے لیے کچھ سیٹس جو تھیں ان کا تعداد ان کی پاپولیشن کی آکارڈنگ اس کو تیع کیا گیا تو یہ جو الیکشن تھا مسلم لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ہی جو ہے وہ مسلمانوں کی پارٹی ہے ان کی مسلمانوں کی ڈیمانڈس ہیں لیکن کانگریز جو ہے وہ یہ جو دعویٰ تھا اس کو رجیٹ کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ جو ڈیمانڈس رکھتی ہے وہ پورے مسلمانوں کی ڈیمانڈس نہیں ہے دوسرے دوسری پارٹیز بھی مسلمانوں کی ہیں تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی ڈیمانڈ سے وہ سب مسلمانوں کی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو الیکشن تھا نائنٹین تھائی سیون کا یہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے تو نائنٹین تھائی سیون میں جو الیکشنز ہوئے جیسا کہ یہ سیپریٹ الیکٹورٹ کے بیسز کے اوپر الیکشنز ہو رہے تھے تو پروونسز کے اندر آلموس فور نائنٹی ون سیٹس تھی مسلمانوں کی الیکشن لڑنے والے تھے اور ان فور نائنٹی ون الیکشن جو سیٹس تھی ان میں سے مسلم لیگ صرف ایک سو چھے سیٹس جو ہے وہ جیت سکی یعنی یہ تھائٹی فورٹی پرسنٹ سیٹس جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نہیں جیت پائی تو اس سے جو انڈیا نیشنل کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کی جو واحد ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیٹیو پارٹی ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے تو نائنٹین تھائٹی سیون میں یہ پہلی بار الیکشن ہوئے اور اس میں جو مسلم لیگ ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ فیل ہو گئی صرف ایک سو چھے سیٹس جیت پائی اور ان الیکشن کی بنیاد پہ کانگریس رول قائم کیا گیا انڈیا کے اندر جو نائنٹین تھائٹی سیون سے لے کر دو دھائی سال تک وہ جو کانگریس کا رول تھا وہ چلا تھا اب وہ جو کانگریس منسٹریز تھی انہوں نے دو دھائی سال کے بعد ریزائن کر دیا کیونکہ کافی پرابلمز تھی ایڈمیسٹرٹیب پرابلمز بھی تھی اور دوسری بھی پرابلمز تھی اور کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ برٹیس جو ہیں انگریس جو ہیں وہ انڈیا سے کوٹ کر کے یہ جو پوری حکومت ہے یہ کانگریس کے حوالے کر کے اور یہ چلے جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ انگریس نے یہ کہا کہ یہ ورلڈ وارڈ ٹو ختم ہوگی تو الیکشن ہو جائیں کہ انڈیا کے اندر تو ورلڈ وارڈ ٹو ختم ہونے کے بعد 1945 1946 میں جو ہے وہ الیکشنز ہوئے انڈیا کے اندر سینٹرل لیجسلیٹر یعنی جو سینٹرل میں گورنمنٹ بننی تھی جس طرح ہمارے پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہر بندہ دو ووٹ کاسٹ کرتا ہے ایک نیشنل اسیمبلی کا اور ایک پروونچل اسیمبلی کا تو جو سینٹرل لیجسلیٹر تھا یعنی جو فیڈرل تھا اس کے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے 1945 میں اور جو پروونچل اسیمبلیز تھے ان کے الیکشنز ہوئے تھے 1946 میں تو اس الیکشن جو تھا اس کے اندر مسلم لیگ نے اپنا مینیفیسٹو دیا مینیفیسٹو وہ ہوتا ہے جو پارٹی اپنی جو مہم چلاتی ہے الیکشن میں اس میں وہ وہ چیزیں سامنے لاتی ہے جو وہ الیکشن جیتنے کے بات کریں گے تو مسلم لیگ نے جو اپنا مینیفیسٹو دیا کہ ہم اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہم کریں گے تو مسلم لیگ نے جو اپنا مینیفیسٹو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اسے ہی رائٹ ہے اور وہ ہی ایک واحد پارٹی ہے مسلمانوں کی اور یہ ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا اور دوسری بات انہوں نے پاکستان was the sole objective انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہی صرف ہمارا مقصد ہے اگر ہم الیکشن جیتتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہی مسلمانوں کی واحد ریپریزنٹیو پارٹی ہیں اور پھر ہم یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ مسلمانوں کے ایک الگ ملک پاکستان دیا جائے اور قائدی آزم نے بھی اسے کلیر کر دیا کہ جو قائدی آزم نے یہ کہا کہ قائدی آزم made it clear that the Muslim League stood for two independent constituent assemblies one for پاکستان and the other for rest of India انہوں نے کہا کہ ایک مسلمانوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا کو دو ریاستوں میں تقسیم کیا جائے ایک ہوگا ہندووں کے لئے اور دوسرا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان so this was the manifesto of the All India Muslim League کہ وہ واحد پارٹی ہے مسلمانوں کی ان کا یہ دعویٰ تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ الیکشن جی جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پاکستان حاصل کرے اور وہ بیٹس سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کو ایک الگ ملک دیا جائے مسلمانوں کے لئے جو پاکستان ہوگا یہ الیکشن بھی separate electorate کے basis کے اوپر تھی یعنی مسلمان مسلمانوں کو ووٹ کریں گے اور جو ہندو ہیں وہ ہندو candidates کو ووٹ کریں گے تو جو central یعنی federal election سے اس میں 30 seats دی گئی تھی مسلمانوں کے لئے reserve کی گئی تھی اور جو provincial assemblies ہیں ان سب کو ملا کے 49,495 جو seats ہیں وہ مسلمانوں کے لئے reserve کی گئی تھی یعنی 30 seats federal میں ہوں گی مسلمانوں کے لئے جس کے اوپر مسلمان امیدوار ہوں گے یعنی کانگریز بھی اپنا مسلم candidate ادھر کھڑا کر سکتی ہے اور مسلم league بھی اپنے مسلم candidates ان کے اوپر کھڑا کرے گی باقی جو seats ہیں ان کے اوپر ہندو وہ election لڑنگ اور مسلمان انہی جو مسلم candidates ہیں ان کو vote دیں گے تو جب election ہوا تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی all india muslim league کے لئے کیونکہ جو 30 seats سینٹر میں تھی یعنی federal تھی وہ سب کی سب all india muslim league نے جیت لی اور جو provincial assemblies میں جو seats تھی out of 495 مسلمانوں نے مسلم league مسلم league نے 440 seats جیت لی جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 1937 میں جو election ہوا تھا اس میں مسلم league نے صرف 106 seats جیتی تھی تو اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی representative party نہیں ہے لیکن انہوں نے 440 seats out of 495 seats جو ہیں وہ جیتی اور سینٹر میں جو ہے انہوں نے سب کی سب 30 seats جو مسلمانوں کے لئے reserve تھی وہ جیتنی اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کی جو واحد representative party ہے وہ all india مسلم league ہے تو یہ نتائج آئے اور یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی واحد جو party ہے وہ all india مسلم league ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہی demand رکھی کہ ان کو ایک الگ ملک دیا جائے مسلمانوں کے لئے جو پاکستان ہوگا اور اسی وجہ سے یہ elections بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ان elections کی وجہ سے all india مسلم league کو consider کیا گیا کہ جو all india مسلم league کی demands جو all india مسلم league جو چیزیں چاہتی ہیں وہ پورے انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھی وہی سیم چیزیں چاہتے ہیں ہے اور ان کی وجہ سے ہی ان چیزوں کی وجہ سے ہی یہ election جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے so this was all about the election of 1945 and 1946 i hope کہ this video will help you in understanding the topic so thank you so much Allah Hafiz